السلام علیکم جی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج جو سپین کی اہم نیوز ہے ان پہ ہلکہ ہلکہ تبصرہ کرتے ہیں تو سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہیں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور سسکرائب کر رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کتالونیا کے حوالے سے آج پروٹیسٹ ہوا ہے کتالونیا میں جس میں انہیں ہسٹلیریا کا جو ریسٹورنٹ کا سیکشن ہے جو دپارٹمنٹ ہے اس میں انہیں گوںمنٹ سے ڈمانڈ کی ہے کہ ہمیں جو ہے ریسٹورنٹ کھولنے دییا جائیں اور کم از کم جو ہے ہمیں جو ہے وہ جمعہ کے بعد آفتر فرائڈے ہے ہمیں ریسٹورنٹ کھولنے دییا جائیں ہمیں کم از کم جو ہے پچاس پرسن اف اور کا ساتھ کھولنے دییا جائیں اور اور گیارہ بجے تک رات کے گیارہ بجے تک ہمیں گھولنے دیا جائے اب Gardiner تو پتا ہے آپ کو ہوتی رہتی ہیں لیکن گورنمنٹ دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے اب اس اگلی نیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گورنمنٹ میں جنرالیتات میں آج کتالونیا کی جو پارلیمنٹ ہے جو ان کی سوائی اسمبلی ہے اس میں کیا ان کی آج بحثیں ہوئی ہیں آہ مادلت کے حوالے سے یودہ آئی ہے لیکن میرا حیال ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ یہ پچیس سو یورو یودہ ہے ان امپریس آز کے لیے جن لوگوں نے جو تیرے طرح ہو والوں کو کنتراتو دیں گے تیرے طرح ہوا ہے جو گھر میں گھر سے بیٹھ کے کمپیوٹر بیٹھ کے آن لین کام کرتے ہیں یہ ان کے لیے یودہ ہوگی تو اگر کوئی ہے بھائی کوئی ہے ہماری فیلڈ والا بندہ ہے تو اس سے فیدہ اٹھا سکتا ہے پرتگال کے حوالے سے آج ایک اچھی خبر آئی ہے کہ پرتگال نے نیا لاج لے کے آئے ہیں نیا قانون آیا ہے کہ بچوں کو پرتگال کی نیشنلٹی کی ملنے کا اس سے بہلے یہ عارض تھا کہ وہ اگر کوئی ماں باپ دونوں ہی لیگل ہیں یا Post میں کوئی ایک ہی لیگل ہے تو وہ اُن کو نیشنلٹی نہیں دیکھتے تھے نکر اب انہیں یہ قانون میں نئی disagreement کیا ہے جس میں انہیں یہ اکک کیا ہے کہ اگر اُس کے ماں باپ پرتگال میں رہ رہے ہیں اُن میں سے کوئی ایک لیگل ہے اب اُس میں یہ نہیں انہیں کہا گیا کہ وہ سپر پرتگال کی ریزیڈنسی ہے حبر میں یہ ہے کہ کوئی ایک لیکل ہو ہا اس کے پاس کوئی گورڈن ویزا ہو نارمل ویزا ہو یہ ریزیڈنسی ہو ایک ہو تو وہ جو ہے ایک سال کے بعد جو ہے وہ بچے کی نیشنیلٹی جو ہے پرتگال کی نیشنیلٹی اپلائی کر سکتے ہیں اگر کوئی بھائی ہے تو اس سے فیدہ اٹھا سکتا ہے ویلنسیا میں آج جنرالیتار تف ویلنسیا میں آج بہت سوی ایس کے اوپر کے نیکس کیا کہ جائے تو ان کے جو پریزنٹ پوچھ ہیں ان نے اعلان کیا کہ ہم جو ہے ایک افتہ جو ہے مزید جو ہے پیری میٹر لاکڈون رکھیں گے جو صوبے کا لاکڈون ہوتا ہے وہ رکھیں گے اور اس طرح جو ہے ہم دیکھیں گے سیچویشن کو اب ان سے سوال کیا کہا کہ کیا صوبے میں ہاؤس لاکڈون ہو سکتا ہے بالکل ہر چیز بند تو ان نے کہا کہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن چانسز مشکل ہی ہیں ہم سیچویشن کو دوبارہ چیک کریں گے جو ہم نے اس سے پہلے ریسٹرکشن لگائی ہیں ان کا کیا اس کو ویلیویٹ کریں گے دیکھیں گے ان کا کتنا فائدہ ہوا ہے اور اور اس اور ہم کیا کر سکتے ہیں انہیں مریض یہ بھی کھا ہے کہ جب سے ویکسینیشن کی خبر آئی ہے میں ریلیکس ہو گیا ہوں تو اس سے ملتی جلتی خبر ہیں تو اس سے مجھے تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ نیکسٹ جو ہے ہفتوں میں یہ ہے ریکسٹرکشن کی کمی آئے گی سویڈن نے آج اعلان کیا ہے کہ انہیں جو غیر ملکی ٹریبلرز ہیں ان کو ہدایت کیا ہے کہ وہ اکیس سوری کتیس جنوری تک کوئی بھی غیر ضروری جو ہے سفر نہ کریں کیونکہ کرونا وائرس کے کیسز کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آوائیڈ کریں غیر ضروری سفر کو اس کے والے بعد پاکستان سے ہماری پی آئی کی خبر ہے کہ اس کو ایک سو اٹھاسی ملکوں میں بین کر دیا گیا ہے وہ ہی جو پرانی نیوز جالریتی پائلٹ والی آج فائنل فیصلہ ہو ہے کیونکہ ان نے کہا کہ پی آئی جو ہے جو اپنے پائلٹ کے سٹینڈر کو میٹ نہیں کر رہی اس کو وہ سٹینڈر انہیں لے کے آئے ہیں اب وہی خبر جو کتالونیا سے تھی جنرالیتات کی میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ کتالونیا میں آج جنرالیتات میں بحث ہوئی ہے کہ کیا رسٹرکشن کو منٹین رکھا جائے کم کیا جائے کیا کیا جائے کیونکہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ جو رسٹرکشن ہے اس کے بعد جو وام کا اتجاج آیا تو اس سے خوش نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ جو جتنے بھی بڑے تھے آج سبائی ساملی میں ان کی ڈیبیٹ ہوئی ہے تو کیونکہ کتالونیا کو ہائی کورٹ جو ہے کتالونیا کی اس نے بھی آج اپلیکیشن پر فیصلہ دیا ہے کہ کتالونیا جو ہے ہمیں ان کو دو دون دنوں کا ٹیم دیا جو کال جمعہ کو ختم ہو جائے گا کہ ہمیں مطمئن کیا جائے کہ آپ ریسٹرینٹس وغیرہ کو کیوں بند کیا ہوئے آپ نے آپ ہمیں اس کا لاجک دیں کیونکہ جو اپلیکیشن تو انہوں نے یہ دمانڈ کی تھی کہ اس ریسٹرکشن کو ختم کیا جائے ہو اور ہمیں ہمیں جو ہے بار اور ریسٹرینٹ کھول نہیں رہی جائیں تو کوئی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم ایسے ڈریکٹ جازت نہیں دے سکتے ہم پہلے گورنمنٹ سے پوچھیں گے کہ ان نے کیوں بند کیا ہے اور ابھی تک کرونا کی کیسی صورتیں آلے اگر ہم مطمئن نہ ہو سکے تو پھر سوچیں گے اب دیکھتے ہیں کل کیا اس کے بارے میں کیا نیوز آتی ہے اب جو ہے کتلونی کا جو امپریسا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے گورنمنٹ کو آفر کی ہے جو ہیلتھ منسٹری آس کو آفر کی ہے کہ آپ بار اور ریسٹرینٹ کو کمز کم جو ہے ایک سے چار بجے تک ہمیں کھول دی دیا جائے اور جو ہے پچاس پرسن آف اوروں کے ساتھ ہمیں کھول دی جمعہ جمعہ کے دن کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں آستہ آستہ ہی جو ہے شروعات کرنی پڑے گی تھوڑے تھوڑے کر کے تو چلو آستہ آستہ یہ کہ اس کو فرس سٹیپ لیتے ہیں لیکن اب جو ہے بال جو ہے یہ یہ ہیلتھ منسٹری کی کوٹ میں ہے جس کی جس کی سربراہ آلبا ویرکس ہے اب دیکھتے ہیں وہ کس کیا فیصلہ کرتی ہیں اس کے بعد جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا میٹنگ ہوئی تھی انٹر تریٹوریال جو تھی صبحوں کی جو میٹنگ تھی اس میں جو تین صبح تھے اندہ لوسیا پائس باسکو اور کستی آئی لیون انہیں بار بار وہ ڈمانڈ کر رہے تھے گورنمنٹ سے کہ ہمیں جو ہے اجازت تھی چاہیے ہم جو ہے ہاؤس ڈا لاک ڈون لگایا جائے جو ہم نے کہا جو ہیرہ میں تو خوری دیکھو جو قانونی پچیتگیاں ہیں ان کو ان کو چینج کیا جائے اس میں ہمیں اجازت دی چاہیے کہ ہم جو ہے ہاؤس لاک ڈون اگر کسی صبح میں لگانا چاہیے کسی ملسپیلٹی میں لگانا چاہیے تو ہمیں یہ اجازت ہونی چاہیے اور ساتھ ساروں نے سینٹرل گورنمنٹ کو بھی انصیحت کی ہے کہ آپ بھی فائنل ہاؤس لاک ڈون کی تیاری کریں کیونکہ انہیں کہا کہ جو کرونا وارس کی سیچوشن ہے بہت زیادہ گراب ہے جا رہی ہے بہت زیادہ خطرناک جا رہی ہے اور جو ہم نے کو الپین سے پہلے جو بھی مدیدس لیا تھے وہ افیکٹیو نہیں ہیں تو سپین کے جو سینٹرل سپین کے جو ہیلٹھ منسٹر ہے انہیں آئیے اور انہیں کہا ہے کہ ہم جو ہے ان نتائج کو چیک کر رہے ہیں جو جو جے کارے ہیں جو اجسے پہلے ہم نے مدیدس ملکáveis جو اس کی پہلے ہم نے ہپر بندگا کریں تھی ان کے نتائج کو ہم چیک کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ صبح جو ہیں یہ پہلے ہیں کافی ارس سے ان کے یہی ڈماند تھی وہ بار بار ڈماند یہی کر رہے تھے کہ ہمیں ہاؤس لاکڈون کی اجازتی جائے اب اسطوریس میں بھی کرونا وائرس کے کیسز بہت زیادہ ہائی ہو رہے ہیں انہیں ساتھ یہ بھی مثال دیتے کہ وہاں پہ بھی ہائی ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ہیلتھ منسٹری جانے کہا ہے کہ ہمیں دو سے تین افتے مزید چاہیے سیچویشن کو چیک کرنے کے لیے اور کنفرمیشن کنفرم کرنے کے لیے ہمیں کنفرمیشن کی ضرورت ہے کہ واقعی جو ہم نے ریسٹرکشن لگائی ہے پر بندیاں لگائی ہیں ان کا کوئی فیدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو ہم دو سے تین افتے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکیں گے کہ ہم نے کس سائٹ پہ جانا ہے اور دوسرا ہم نے کہا ہے کہ ان کے علاوہ باقی سارے جو صوبوں کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں سب مطمئن تھے اس چیز سے کہ ابھی جو ہے ہاؤس لاکڈان کی ہاؤس لاکڈان کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ان کے بعد مرسیہ سے آج سب سیکٹر والے کٹھے ہوئے تھے کرتا ہینا میں انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بار اور ریسٹرنٹ جو بند ہوئے ہیں کرتا ہینا میں تو اس کے خلاف آج وہ سڑکوں پہ نکلے تھے اور اتجاج کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگوں کی مومنٹ کے بغیر ہم کیا کر سکیں گے یہاں پہ ہر سیکٹر تباہ ہو گیا ہے جس میں ان کے ایک ہمارے رستے کارنی سے رستے ٹیکسی والے تھے جو پروے دورے سے جو جو عظیم تسیون و ببیتہ والے جو سمان لے کے آتے ہیں وہ تھے ہم پرے ساری ہستے اس میں انہوں نے کہا کہ بار کے بغیر ہم اور ہر ریسٹرنٹ اور بار کے بغیر ہم ڈساسٹر کی طرف جا رہے ہیں تو کم کم ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے سولتے دی جائیں ہمیں کچھ نہ کچھ فورو اوپن کرنے کی اجازت دی جائیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہر آج سچی بات ہے خبریں سارے سپین کی مین جو چیک کر رہا ہے اس میں بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری جگہوں پہ احتجاج ہو رہے ہیں اور کتالونیا نے ایمپورٹنٹ چیز یہی ہے کتالونیا نے جو ہے جو ان کا جنہیں پبندی لگائی تھی ریسٹرنٹ کے اوپر اس کو مزید ایکسٹینٹ کر دیا دس دن کے لیے اور بائیس نومبر کو فائنل فیصلہ کریں گے کہ ہم کی سائٹ پہ جاتے ہیں انہیں کہا کہ ابھی تک جو ہے یہ جو ہے بائیس نومبر تک اس طرح کی سیم سیچویشن رہے گی سوائے جو ہے بیوٹی سلون والوں کو انہیں تھوڑی سے اجازت دیا کہ وہ سیتہ پریویا کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں انہیں کہا کہ بائیس نومبر تک سیم سیچویشن رہے گی ریسٹرنٹ کی جو رات کو دکانوں کو اوپر پبندی لگیا وہ بھی سیم رہے گی انہیں کہا کہ یہ جو پبندیاں یا کسی کو بھی پسان نہیں ہیں لیکن اگر ہم نے ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلے نہ لیے نہ لیے نہ لیے ہوتے یا نہ لے رہے ہوتے تو بعد میں یہ سیچویشن مہی دور آس ہونی تھی بہت بہت سخت سیچویشن ہو جانی تھی بہت خطرناک سیچویشن ہو جانی تھی تو انہیں کہا کہ ہم جو ہے اب یہ اچھی خبر ہے میری اپینین کے مطابق کال کو کیا ہوتا ہے یہ تو خدا جانتا ہے لیکن میری اپینین کے مطابق یہ اچھی خبر ہے کہ وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیس نومبر کے بعد تیس اسکالادہ کریں گے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی اجازتیں دینا شروع کر دیں گے اب جو سب سے میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز اجازتیں دینی شروع کریں گے وہ ہوگا بار اور ریسٹورنٹ کو پوستیلیریہ کو وہ تھوڑی سی اجازتیں اجازت دیں گے اب آپ دیکھتے ہیں ہورکیس کو آلیمنٹیشنوں کو اپنا ٹائم ٹیبل زیادہ بڑھاتے ہیں یعنی یہ تیس نومبر کو پتا چلے گا لیکن یہ اچھی خبر ہے کتالونیا کے والے سے اور انہم کے والے سے بری سا خبر یہی ہے کہ سیپے جو آیا ہے اس کا سسٹم کولیپس کر گیا جو وہ پریسٹسیون جو اجودہ دے رہے تھے وہ سسٹم ہی کولیپس کر گیا اور لوگوں کی چار چار مہینوں سے پینڈنگ پریسٹسیون ہیں ان کی جو پیسے آ رہے تھے وہ پینڈنگ پرے ہوئے ہیں سیپے کا سسٹم ہی کولیپس کر گیا ہے آج میں آپ کو آپ کو یاد ہے میں نے کل آپ کو ایک خبر دی تھی کہ اسیندہ جو ہے وہ جو غیر ضروری ملتس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر میں آج دوبارہ کومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج میری اپنے خسطور سے بات ہوئی تھی تو اسی کے اوپر کہ مجھے بھی انہیں ایک تین سو یورو کا ملتہ کیا ہوا تھا بغیر کسی واجہ کے تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جو اسیندہ اور سگوریداد والے ہیں یہ آج پاگل ہو گئی ہیں کہ یہ ایسے ملتے کرے ہیں چھوٹی 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 چھیزوں کو ملتے کرے ہیں اور وہ بھی ملتے کرے ہیں جو انہوں نے پچھلے سال لے لی ہیں وہ بھی ملتے کرے ہیں کہ وہ بس نکال کے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیسوں کو کسی نہ کسی درکے سے کٹھا کیا جائے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسا ملت آتا ہے تو اپنے خسطور سے مشورہ کریں اور ہو سکتا ہے 99% ہے کہ یہ اس طرح حل ہو جائے گا جو بغیر وجہ کے مولتے آ رہے ہیں اس کے بعد آج تولیدوں میں بھی بہت اتجاج ہوا جس میں ہزاروں کے ساپ سے ہزاروں لاکھوں لینے جو نے دو تین ہزار بندہ کا انہیں کٹھا ہوا تھا وہ بھی اتجاج کر رہے تھے جو ان کا ریسٹران ورس ایکٹر ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہر چیز بند کر دیا لیکن کمز کم ہمیں کوئی عیودہ تو دی جائے کہ ہم کیسے سروائیو کریں آپ کو پتہ ہے کہ تالا ویڈاللہ رہینا کوئنکا اور تولیدوں میں یہ کستی اللہ مہنچہ کے تین شہر ہیں یہاں پہ گریڈ تین لگا ہوئے ہیں آپ صاحب لگا لیں گریڈ تین تین جو ہے سب سے غطرناک ہے تو انہیں کہا کہ ہم کدھر چاہیں ہمیں نہ گورنمنٹ کو عیودہ دے رہی ہے اور ہماری ہر چیز بند کی ہوئی ہے اس کے لئے ایک دو ہور سیٹیز سے ان کی حبر میں نے نہیں نوٹ کیا وہاں پہ بھی آج اتجاج ہو رہے تھے کیونکہ عیودہ سے نہیں ہے اور جو آخری خبر ہے وہ یہی ہے کہ سپین کی جیسے میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ سپین میں 23 نومبر کے بعد جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریبلر آئیں گے ان کو ان کے اوپر پبندی لگا دیا مطلب ان کو کرونا والیس کی پی سی آر کی رپورٹ جو ہے نیگیٹیو لے کے آنے ہوگی جو بہتر گھنٹے اندر اندر ایشو ہوگی جس میں میں نے آپ سارا پراسٹ بتایا تھا کہ وہ کیسے کیسے سابمیٹ کرنی ہے تو آج جو ہے ان کی منسٹری نے یہ وہ ان ملکوں کے نام بھی ایشو کی ہیں آپ کی سکرین پر بھی آ رہے ہوں گے میں سٹیپ بے سٹیپ وہ سارے ملکوں کے جو یورپی یونین کے ملک بھی ہیں اور یورپی یونین کے باہر بھی ملک ہیں ان سب کی لسٹ آ رہی ہوگی لیکن اچھی بات یہی ہے کہ نہ پاکستان کا نام اس میں ہے اور نہ انڈیا کا نام اس میں ہے کہ ان دونوں ملکوں کو ضرورت نہیں ہوگی بیسے تو پاکستان سے آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے جب آپ کو ایکزٹ کرتے ہیں تو وہ آپ سے کرونا وارس کی رپورٹ مانگتے ہیں لیکن سپین والے آپ سے ڈمان نہیں کریں گے کہ آپ ہمیں کرونا وارس کی رپورٹ لے کے آئیں دعاوں میں یاد رکھے گا کسی کو اچھی ویڈیو لگے لائک بھی کیجئے گا کمیٹ میں بھی بتائیے گا اور سسکرائب بھی کیجئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ